ایسے ایک اور بہت مشہور روایت ہے جو عام طور پر زیادہ چلتی ہے کیا ہے اور یہ سوال بھی آتا ہے کتنے سوالات آتے ہیں کہ مردوں پر یا جس کے مرنے کا وقت قریب ہو رہا ہے اس کے لئے سورہ یاسین پڑھنا تو ایک روایت ہے کہ اپنے مرنے والے کے اوپر جو ہے سورہ یاسین پڑھو آپ دیکھیں گے جو آدمی ایک دم آخری وقت میں ہوتا ہے بلکل قریب المرگ ہوتا ہے اور بلکل جو ہے مرنے کا وقت ہوتا ہے یا جانکنی کے عالم میں ہوتا ہے لوگ بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھتے رہتے ہیں ہسپٹل میں جائیے کتنے لوگ مطلب آدمی کی کنڈیشن خراب ہے تو وہاں بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں تو اب یہ جو ہے روایت کی مرنے والے کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھو کسی بھی روایت ثابت نہیں ہے تو یہ ساری وہ روایتیں ہیں جو نبی ثابت نہیں ہیں اور ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو بات اللہ یا رسول سے ثابت نہیں ہے وہ بات اللہ کی طرف منصوب کرنا یا رسول کی طرف منصوب کرنا کتنا بڑا جرم ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتایا کہ فلا چیز حرام ہے یہ حرام یہ حرام یہ حرام تو شرک کے بعد اللہ نے ایک بات یہ بتائی کہ اللہ کے بارے میں تم یہ بات بولو جو اللہ نے نہیں کہی ہے بغیر علم کے اللہ کے ذمہ کوئی بات لگا دینا یہ بھی حرام ہے تو جیسے اللہ کے ذمہ کوئی بات لگانا جو اللہ نے نہیں کہی ایسے رسول کے ذمہ کوئی بات لگا دینا جو رسول نے نہیں فرمائی ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے کتنی سخت بات ہے ایک مسلمان کو بہت چوکنہ رہنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز فضیلت میں ہم سنے یا ہم تک پہنچے تو فوراً اس کو لے نہ لے تحقیق کرنا چاہیے تحقیق کرنا چاہیے